دارال علوم دیووند کی مجلس شورا نے غزوہ ہند کو لے کر شروع ہوئے ویواد، تنازو، الزامات اور ان سی پی سی آر کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے جواب دینے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور دارال علوم دیووند کی مجلس شورا کا فیصلہ ہے عدالت جانے کا، کورٹ کا، دروازہ کھٹ کھٹانے کا حالانکہ اس فیصلے پر بہت زیادہ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں، لوگ تنقید کرنے لگے ہیں لیکن پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دارال علوم دیووند کی مجلس شورا نے فیصلہ کیا کیا ہے دراصل پہلے سے انہی تاریخوں میں یعنی 27-28 فروری کو دارال علوم دیووند کی مجلس شورا کا جلاس تیہ تھا دارال علوم دیووند کی مجلس شورا کو آپ ایکزیکیوٹی بڈی کہہ سکتے ہیں جو دارال علوم دیووند کی تمام تر فیصلے کرتی ہے اس بڈی کی میٹنگ ہوئی اور اس بڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ نسی پی سی آر یعنی نیشنل کمیشن فر پرٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے پچھلے دنوں دارال علوم دیووند کو جو نوٹس بھیجا تھا اس کے علاوہ سہارانپور کے ڈی ایم اور دیووند کی پرشاسن کو انتظامیہ کو نوٹس ایشو کر کے ایف آئی آر درش کرنے کی جو مانگ کی گئی تھی جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کو ہم نے سنجیدی سے لیا ہے اور اگر ایف آئی آر درش کی جاتی ہے دارال علوم دیووند کے خلاف تو ہم عدالت کا رخ کریں گے آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ نیشنل کمیشن فر پرٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے سہارانپور کے زیلہ ماجسٹریٹ کو اس بی کو اور دوسرے ذمہ داروں کو ایک نوٹس ایشو کیا نوٹس ایشو کر کے کہا کہ دارال علوم دیووند نے غزوہ ہند کے تعلق سے ایک فتوہ دیا ہے جو فتوہ دراصل دیش کی سلامتی کے خلاف ہے اس فتوہ کا مطلب یہ ہے کہ دارال علوم دیووند ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے وہاں بچوں کو ملک کے خلاف تعلیم دے جاتی ہے اس وجہ سے وہاں کے پڑھنے والے بچوں میں حب الوطنی نہیں ہوگی بلکہ وہ دیش کے خلاف سادشیں رج سکتے ہیں اس لئے دارال علوم دیووند کے خلاف ایکشن لیا جائے اس کے خلاف افائی اردرد کی جائے دارال علوم دیووند کے محتمیم مفتی ابو القاسم نمانی نے اس کا فوری طور پر جواب دیا ریٹین میں سہارنپور کے ڈی ایم کو جواب دیا گیا دیووند کے ڈی ایس پی کو جواب دیا گیا وہاں کی پرشاہ سن نے جا کر دارال علوم دیووند کے محتمیم سے ملقات کی جائزہ بھی لیا اور اس جواب میں دارالوم دیوند کے مہتمین نے واضح طور پر کہا کہ حدیث میں ایسا ضرور موجود ہے کہ غزوہ ہند ہوگا لیکن ہماری نظر میں غزوہ ہند بہت پہلے ہو چکا ہے اور وہ وہی جنگ ہے جو محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا ان کو فتح ملی تھی مزید مستقبل میں غزوہ ہند کا ہمارے یہاں کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے دارالوم دیوند سے سال دوہزار نو میں ایک فتوہ پوچھا گیا تھا کہ حدیث میں جو غزوہ ہند کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے اور جواب میں محض حدیث کو کوٹ کر دیا گیا ہماری طرف سے اس میں کوئی تفسرہ شامل نہیں تھا اس لئے ہم پر الزام لگایا جانا سراسر غلط ہے اب دارالوم دیوند کی مجلس شورہ منقض ہوئی مجلس شورہ کے منقض ہونے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے دارالوم دیوند سے یہ مانگ کی تھی یا دارالوم دیوند کو یہ سجیشن اور مشورہ دیا تھا کہ دارالوم دیوند اپنی آن لائن فتوہ سرویس کو بند کر دے کیونکہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ دارالوم دیوند کی جو آن لائن فتوہ سرویس ہے دارالوم دیوند کی جو ویب سائٹ ہے جہاں پر دارالوم دیوند کے تمام طرف فتاوے موجود ہیں وہاں کھوچ کھوچ کر پرانے فتوہوں کو نکالا جاتا ہے ایک ایک لفظ پر ریسرچ اور تحقیق کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے دارالوم دیوند کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بدنام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دارلوم دیواند نے اس طرح کا فتوہ دے رکھا ہے پچھلے دنوں وارٹس اپ پر ایک میسیج بھی گردش کر رہا تھا حالانکہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا اس میسیج میں یہ بات شامل تھی کہ آر ایس ایس کے دفتر میں کئی سارے علماء پیسہ لے کر کام کرتے ہیں اور وہ وہاں اسی بات پر ریسرچ کرتے ہیں کہ دارلوم دیواند کے کس فتوہ کی وجہ سے تنازو کیریٹ کیا جا سکتا ہے دارلوم دیواند کا گھراو کیا جا سکتا ہے اور یہ سارے علماء ہوتے ہیں اس بات کی میں تصدیق نہیں کرتا ہوں لیکن کئی لوگوں نے وارٹس اپ پر اس طرح کی باتیں لکھی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ریسرچ کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دارلوم دیواند کی ویب سائٹ کو کھنگالتے ہیں پرانے کتابوں کو کھنگالتے ہیں اور اس طرح دارلوم دیواند کے خلاف یا دینی اداروں کے خلاف ایک ماحول بنا جاتا ہے اسلامو فوبیا کو فروغ دیاتا ہے مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو پر اپیگنڈا کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک دو سال پر میڈیا میں اس طرح کی خبریں اچھا لی جاتی ہیں دارلوم دیواند کو مختلف بہانوں سے بدنام کیا جاتا ہے اس لئے بہت سارے لوگوں نے یہ سجیشن دیا تھا کہ دارلوم دیواند کو چاہیے کہ اپنی ویب سائٹ سے تمام فتاوے کو ہٹا لے آن لائن فتوہ سرویسز کو بند کر لے لیکن دارلوم دیواند نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے نہ کسی مشورے کو ایکسپٹ کیا ہے بلکہ دارلوم دیواند کی مجلس شورا نے کہا کہ ہماری آن لائن فتاوہ سرویسز جاری رہے گی دارلوم دیواند کی ویب سائٹ پر ہر کچھ اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا دارلوم دیواند کا مقصد ہے ہندوستانی مسلمانوں کی دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنا ان کو خیر کی دعوت دینا اور علم دین کی تدریس یہ دارلوم دیواند کا بنیادی مقصد ہے اور اس مقصد سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم اپنی مشن کو جاری رکھیں گے ہمارے خلاف اگر افائی آر درج ہوتی ہے ان سی پی سی آر کی نوٹس کی بنیاد پر تو ہم عدالت جائیں گے عدالت سے انصاف کی گوہار لگائیں گے یہ مجلس شورا کا فیصلہ سامنے آیا ہے جو خبر ہے وہ یہی کہ ابھی تک ان سی پی سی آر کی نوٹس پر سہارنپور کی پولیس نے یا دیواند کی پولیس نے دارلوم دیواند کے خلاف کسی بھی طرح کی افائی آر درج نہیں کی ہے ہاں جانچ کا سلسلہ جاری ہے تحقیق کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کے اس فتوہ کی نوعیت کیا ہے اور اس کا پورا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس بیچ سوشل میڈیا پر جیسے خبر سامنے آتی ہے کہ دارلوم دیواند نے عدالتوں کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے تنقید کی اور کہا عدالتوں پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے عدالتوں سے لگتار مسلمانوں کے خلاف فیصلہ آرہے ہیں مساجد کے خلاف فیصلہ آرہے ہیں اور پچھلے دنوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ایک کر کے مسجد کے خلاف انڈین کوٹ کے فیصلہ آرہے ہیں ایسے میں کوٹ پر بھروسہ کرنا یا کوٹ جانے کی بات کرنا بلکل صحیح نہیں ہے ہمارے لیڈرز کا ہمارے علماء کا اور دارلوم دیواند کی مجلس شورا کا فیصلہ حقیقت کے خلافے یا دانشمندی پر مبنی نہیں ہے ایسا بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر واتس اپ پر لکھ رہے ہیں آپ کس بارے میں کہا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے کہ دارلوم دیواند کو کیا قدم اٹھانا چاہیے کیا راستے ہو سکتے ہیں آخری درخواست ہے آپ سے جوائن کا بٹن یہاں موجود ہے اس پر کلک کیجئے ہماری ممبرشپ لیجئے اور ملہ ٹائمز کو فینینشلی سپورٹ بھی کیجئے